آج کی افتار ہم ان ماؤں کے ساتھ کریں گے جن کو اپنی ہی اولاد نے کسی نہ کسی وجہ سے گھر سے نکال دیا لیکن ان کو ایک بہترین لائف سٹائل فراہم کیا جا رہا ہے بنت فاطمہ میں پردانہ ماں ہمارا بہت خیال رکھتی ہے سہری میں افتار میں سر سے لے کے پاؤں تک کام کر رہی ہیں جب بھی یہاں پر آتا ہوں اسد بھائی تو ایسے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اول ڈ ایج ہوم ہے بلکہ گھر ہی لگتا ہے اور یہاں گھر کا ماحول ہے کہ ما شاء اللہ ویورز یہاں پر جو فرزانہ ماں جی ہیں جو فاؤنڈر ہیں بنت فاطمہ کی وہ خود یہاں پر فیملی کے ساتھ یہ ان کے ساب زادے ہیں ان کی بیگم ہیں ہم پہلے بلکہ ہم کچن میں چلتے ہیں اور فرزانہ ماں جی سے روٹین کر رہی ہوں گی ان کو نہیں بتا کہ باہر کون ہے کیا نہیں ہے وہ اپنی کوئی افتاری کا ٹائم کم ہے تو وہ اپنا روٹین دیکھ رہیں گے پلیز بیز آپ دیکھیں ہم یہ دکھاتے ہیں پھر ہم سب ماں سے بات بھی کریں گے اسلام علیکم ماں جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر بڑا حسان ہے آج کی افتاری ہم آپ کے ساتھ کرنے آئے ہیں ان ماں کے ساتھ کرنے آئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یہ ماں آپ جیسے بیٹوں کو دیکھیں تو خوش ہوتی ہیں دعائیں دیتی ہیں چیرہ دیکھتی ہیں اور اپنے یاد تو آتے آتے ہیں لیکن بہت زیادہ دعائیں دیتی ہیں ترابیارہ چیرہ تو پھر دیکھیں گے ماں جی میں یہی بتا رہا تھا آڈینس کو کہ جب میں یہاں پر آتا ہوں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اولڈ ایج ہوم نہیں لگتا ایک گر جو ہے وہ گر صحفیل ہوتا ہے لیکن ایسی ایسی سٹوریز ہیں ایسے ایسے واقعات ہیں وہ ماں ویورز جس نے خود بچوں کی پرورش کی ہوتی ہے ایسی بہت ساری حواتین ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے ابھی افتاری کا بھی وقت ہے کیسے آپ مجھے بتائیے گا کہ جب آپ نے آگاز کیا ہم لاس رمضان میں بھی آئے تھے اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ان ماں کی جب آپ کہانیاں سنتی ہوں گے تو آپ خود کس قدر سردہ ہو جاتی ہوں گے میں نے فاطمہ کے توسط سے کہا یہ ذمہ داری اللہ نے مجھے دی تھی تو میں نے تب تو یہی سوچا تھا کہ لوارس جو ہوں گی نا ان کی خدمت کریں گے ہم لوگ میرے بچے بخویں ہم لوگ مل کے کریں کہ لوارس کی لیکن جب وارس آگئے چھوڑے تو وہ اس طرح چھوڑے کہ یہ کہہ کہ اگر آپ نے ان کو نہ رکھا نا تو میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں گا ساتھ ماں کے بھی کیونکہ میری بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے کہ اگر میں نے سوا بھی کمانا ہے میں نے اپنی آخرت سوار نہیں ہے تو پھر دکھی ماں کی خدمت تو کرنی چاہیے نا تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن جو سٹوریوں کی بات ہے میں بہت کم چھیڑتی ہوں مجھے خود تکلیف ہوتی ہے کہ میں ان کو صرف ان کا جو پچھلا ہے وہ میں ان کو بھلا سکوں اچھا ماں جی سارا کچھ مینج کرنا یہاں پر جو ہے ہماری آرڈینس بھی جی سوچ رہے ہو گئے کہ ماشاءاللہ اتنے بہترین طریقے سے ہمیں لگ رہے ہیں کہ ہم کسی ہوتل کے اندر کھڑے ہیں تو مینج کرنا کہ کیسے مینج کرتی ہیں الحمدللہ کہ شوق ہونا چاہیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا شوق ہے جس کو لوگ نہ ہو بھی کہتے ہیں میرا شوق ہے خدمت کرنا سو مجھ میں حوصلہ حمد آ ہی جاتی ہے تو بس شوق سے کرتی ہوں کیا کیا ہے مجھے آپ بتائیے گا آج کے منیو میں میں تو یقین کریں میں کہوں گا کہ یہ امی ہی بتائے ماں جی آپ بتائیے گا آئیے گا بتائیے گا ماشاءاللہ یہ تقریباً ایک بیسے شروع کرتی ہیں بنانا سٹارٹ کرنا اور پھر جا کے اتنی محنت کے بعد یہ شکل بنتی ہے تو آپ بہت بتائیے کیا کیا ہے یہ چکن سینویچ ہے جو کہ نا وہ پہلے اس کو لگا کے نا کیچپ لگا کے پھر اس میں امیزہ لگایا ہوئے ہیں یہ فروٹ چارٹ ہے جو کہ میں کسی کو کٹنے نہیں دیتی میں کٹی ہوں خود کٹتی ہوں تو یہ کسٹڈ ہے یہ ہمارا نے تیار کیا ہوئے ماشاءاللہ آپ کی بہو نے اس کے نیچے جیلی آپ نے ہمارا نے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ نے اچھی ڈش پنای ہے اور ماشاءاللہ یہ میں نے چکن پا گورا بنایا ہوئے اور اس میں میں نے فائل میں اس کو کٹ دی ہوئے تاکہ یہ گرم رہے ہیں وہ مہرے ہیں کیونکہ ابھی افتاری میں اچھا سا ٹائم ہے ایہ یہ تیار ہے اوہ یہ جوز ہے اورنج اور مانگو جوز میں نے مکس کیا ہوا ہے اور اورنج کا کاٹ کٹ اس میں میں نے ڈال دی ہوں میں نے خوبصورت کیلئے تاکہ ان کو خوبصورت لگے اور ساتھ اس کے جوز ہوگا پھر چائی بھی ہوگی اور افتاری ان کی بات یہ سب ہماری مائیں ہیں وکار آپ دکھائیے گا اور یہ سب وہ مائیں ہیں کہ جو اس وقت بنت فاطمہ میں ہیں اور کوئی بلاسٹ سکس منت سے ہے کوئی کئی سالوں سے ہے اور ہم ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہاں سے آپ میں یہاں سے کراچی سا ہوں کتنی دیر سے آپ یہاں پہ مجھے چھے منہیں ہوئے یہاں لیتے ہوئے میرے ہسپینٹ بزنس ختم ہو گیا یہاں پر اسٹیٹ ایجنٹری کا کام تھا وہ بلکل بند ہو گیا ہم لوٹ پہ آگئے تو کوئی بھائی یا بہن لکھنے کو مجھے تیار نہیں تھا اور میرے میاں کو اس کے قزن نے دبائی میں کام کا کہا کیا کہ کرو تو اس کو ویزا بھیجی کمپنی کی تو وہ میرے اولاد بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا میں آپ کو کہاں چھوڑ کے جاؤں تو پھر اللہ کے حکم سے یہاں کا ان کو پسا چلا وہ مجھے یہاں چھوڑ گئے تو یہاں میں بہت خوش ہوئی یہاں پر مجھے سیفٹی کا احساس ہوا کہ میں یہاں پر سیو ہوں مطلب خوش ہوں یہاں پر اب وہ چھے مینے میں آتے ہیں ملنے پھر چلے جاتے ہیں اور بس وہاں پر دبائی میں وہ کہہ رہا میں دو چار سار کام کرلوں تو پھر گھر لے کے آپ کو لے جاؤں گا یہاں سے الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں فردانہ ماہ ہمارا بہت خیال رکھتی ہے دیکھ لیں آپ نے اس وقت دیکھا کہ وہ اس وقت بھی ہمارے لئے افتاری بنا رہی ہے اور ہم مزے سے سب بیٹھے ہیں مجھے یہاں پر پانچ مہینے ہو گئے پانچ مہینے ہو گئے تو کیا ہوا تھا فیملی میں فیملی میں یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے تو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کیا ہوگا میں نے اس کی شادی کی تھی تو بس پیروس کے بعد یہ سب اور کوئی ہے نہیں میرا یہاں پر تو اس لئے میں یہاں پر ہوں مجھے پتا چلا ہے ویورز کے یہ عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئی ہیں مہا جی تو ان کو اپنی فیملی سے کوئی ملنے تک نہیں آیا میرا وہ دل تو نہیں کرتا کہ اس طرح قویشنز کیا جائے لیکن بتائیے گا کہ کیا ہوا اور کوئی ملنے نہیں آیا تو آپ کے دل میں کیا جس بات ہیں کیا فیلنگز ہیں وہ اپنوں کی توہتی ہے نا تو وہ عمرے سے پہلے چھوٹی بہن آئی تھی پھر عمرے کے بعد مطلب نہیں آئی بس اپنوں سے بہت اور امی کا پیار اتنا امی بہت پیار کرتی ہے ماشیال لہ رسولہ ہمجھنے سر سے لے کے پان تک کام کر رہی ہیں اور ہم لوگوں کی خدمت منخبات ان کا وقت جزر رہا ہے بس پربدگار ان کو دعاوں کے ساتھ ہم محبات کرتے ہیں اور بس یہ ہے کہ پروردگار سے اساد کو اور ہمیں کو دعائیں کہتنے بچے ہیں آپ کے میری دو بیٹی ہیں اور میں ڈی فین سے ہوں ابھی یہ ہے کہ میری بیٹی ہے بھی چھوٹی ہے تو آپ کیوں کچھ ملنے کے لیے فیملی سے میری بیٹی ہوتی ملنے کے لیے ہر ہفتے ہیں میری بیٹی ملنے کے لیے احساس چاہتی ہوں کہ آپ کے گھر چلی جائیں اپنوں کے ساتھ اپنوں کے پاس بس میرا تھوڑا سا پڑھائی کے فارغ ہو جاؤں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو لے جاؤں گی یہ ایک اسلاحی پروگرام تھا اور مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس ہمارے جو والدین ہیں ہمارے جو پیارے ہیں ہم ان کی قدر کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں اور دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم اپنے والدین کے قدر کر سکیں اور دوسری طرف فرزانہ ماجی جیسے جو لوگ ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں حدمت کر رہے ہیں یہ ماہیں تقریباً اس وقت چون سٹھ کے قریب ہیں یہاں پر یہ سلسلہ آنے جانے کا جاری رہتا ہے کئی سالوں سے جاری ہے ان تمام ماں کو جہاں اپنے ہی پیاروں نے چھوڑ دیا وہاں پر فرزانہ ماجی ہیں میں ہمیشہ جب آتا ہوں انہیں ماجی کہتا ہوں یہ ہم سب کی ماں ہیں ان میں سے بہت ساری ماں کی ایج بھی ان سے زیادہ ہوگی لیکن پھر بھی وہ سب یہ سب ماں ماں جی کہتی ہیں اس پر ہم آپ کو اٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے استقامت دے اور اسی طرح اردو پوائنٹ ڈاٹ کام دیکھتے رہیے ہم انشاءاللہ اسی طرح پروگرامز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اپنے مذبان زہیمن شاہ کو یاد دی جی اللہ حافظ موسیقی